منامہ کے اس فیصلے کے ساتھ دن مکمل جی آئی ٹی کی تشکیل کے لیے آج و آخری روز تمام اداروں نے ناموں کی فہرت سپریم کورٹ کو بھیجوا دی مقدمہ سننے والا بینچر آقین کا چناؤ کریں گے کسی نام پر اعتراضات کی صورت میں عدالت مزید نام بھی مانگ سکتی ہے تحریک انصاف سجائے کی کل اسلام آباد میں میدان کھلاڑیوں سے کپتان کریں گے خطاب تیاریا روچ پر کنٹینر پر گراؤن جلسہ گاہ پہنچ گیا اسد عمر کہتے ہیں آج اسلام آباد میں ویلی بھی نکالیں گے عمران خان کے دس عرب کی پیشکش والے بیان سے سیاسی میدان میں بھونچال ملک میں نئی سیاسی بحث چھیڑ دی کپتان کہتے ہیں رکھن کی آفر ایک ایسے دوست نے کی جو شہباز شریف کا بھی دوست ہے پنجاب حکومت نے عمران خان کے الزام کو بچگانہ مزہکہ خیز اور بے بنیاز قرار دے دیا تربت میں پانچ افراد کی لاشیں ملی پانچوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا مرنے والوں کی شراخت نہ ہو سکی ہاں جس کا گھنہ سایا وہی شجر قاتل نکلا لیاوے باپ نے پانچ بچوں کو زہر دے کر خود بھی پی لیا پانچوں بچے گھر میں ہی جان بحق باپ نے نشتر اسپتال میں دم توڑا تارک ایک سال پہرے بیوی کو طلاق دے چکا بھائیوں اور بھابیوں سے بچوں کے معاملے پر جھگڑا رہتا میشال کو گولیاں مارنے والا ملزم گرفتار نہ ہو سکا ایڈیشل ایڈوکیٹ خیبر پختونخوا سپریم کورٹ میں میشال خان اسکر نوٹس کیس کی سبات پندرہ دنوں میں تحقیقات سے متعلق ریپورٹ طلب عدالت مداخلت نہیں کرنا چاہتی مگر مزید وقت ضائع نہ کیا جائے چیف جسٹس کے ریمان مقبوضہ کشمیل میں بھارتی فوجوں کے کیمپ پر حملہ دو افسران سمیت پانچ فوجی حالات حملہ کپوڑا میں واقعے کیمپ پر کیا گیا دو حملہ آور بھی مارے گئے بھارتی فوج کا دعویٰ اندھر قابض بھارتی فوج نے دختران ملت کی سربراہ حریت رہنما آسی اندرابی کو گرفتار کر لیا کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کی کاراوائیہ لیاری گینگ وار کے دو ملزم مبینہ مقابلے میں حلاق سٹریٹ کریمنل سمیت ایک درجن ملزم گرفتار اجلحہ برابت عزیز آباد میں لوٹ مار کرنے والے ڈاکو کو سیکیورٹی گارڈ نے گولی مار کر حلاق کر دیا آپریشن عدد الفساد کی دوران سیکیورٹی فورسز کی خیبر جنسی میں کاراوائی افغانستان سے دہشتگردوں کی آمد کی اطلاع پر فضائی حملے آئیس پی آر کے مطابق کئی دہشتگرد حلاق اور زخمی ہوئے مطابق ٹھکان تباہ ادھر میران شاہ کے دو غاروں سے بھاری مقدار میں گولا و بارود برامر کراچی میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا سمندر میں آپریشن سمندری حدود کی خلاف ورزی پر انتیز بھارتی ماہگیر گرفتار پانچ بھارتی کشتیاں قبضے میں لے لی گئی ماہگیروں کو تفتیش کے بعد ڈاکس تھانے کے حوالے کر دیا گیا قیوبہ تشدد کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتبی ملزموں کو مقدمے کی نفول فرہم کرنے کا حکم اندالت روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کرے گی جسٹس محسن اخبر پینامہ کیس پر عوامی رائے جانچنے کے لیے سیویلین خفیہ ادارہ سرگن پلس ریپورٹ کی تیاری شروع کرتی گئی الیکشن کمیشن نے بغیر بجٹ ملک بھر میں اسی ہزار پولنگ سٹیشنز کی جیو ٹیکنگ مکمل کر لی روزنامہ اندارٹیٹی نیوز کی خصوصی ریپورٹس میں انکشافات روزنامہ اندارٹیٹو کی بڑھتی ہوئی مقبولیت لاہور کے شہریوں نے اخبار کی کامیاب اشاد پر فیک آٹا اور اندارٹیٹو نیوز گروپ کو مبارک بات دی قارئن کا کہنا ہے کہ اندارٹیٹو نیوز مسائل پر خصوصی توجہ دے رہا ہے کیننس کو ان ماریا شرپاوہ کی پندھرہ محبابندی کے بعد کھیل میں فاتحانہ واپسی سٹوٹ گارڈ کینس کے ابتدائی راؤنڈ میں عطالوی حریف رابرٹہ ونسی کو شکستے دی آئی سی سی کا کرکٹ بورڈز کو ریونیو تقسیم کا فینانچنل مارڈل سامنے آ گیا پاکستان کو 132 ملین ڈالرز ملیں گے بھارتی کرکٹ بورڈ کو 293 ملین ڈالرز اسوسی ایٹ میمبرز کو 280 ملین ڈالرز نئے مارڈل کی منصوری آج ہونے والے اجلاس میں دی جائیں گی کو ہماری امیل آپتہ مہم جو 47 روز بعد زندہ مل گیا لیانگ شنگ یویا امدادی ٹیم کو 85 سو فٹ کی بلندی پر واقع ایک خائی سے ملے بال جوان اور پاؤں سنٹھیوں سے بھرے ہوئے تھے وزن 3 کلو کم ہو چکا مہم جو پانی اور نمک پر گزارہ کر کے زندہ بچے اور آپ کو بتائیں کہ بھارتی معروف اداکار وینود خنہ ستر برس کی عمر میں چل بسے وہ کافی عرصے سے کینسر کے مرد میں مبتلا تھے وینود خنہ نے سو سزائی فلموں میں اداکاری کے جہر دکھائے میدانے سیاست میں بھی نام کمایا